حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باون ابن جریج فرماتے ہیں مجھے قریش کے ایک آدمی نے حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے حدیث بیان نہ کروں انہوں نے خیال کیا کہ شاید کہ وہ اپنی نسبی بیان کا ذکر کر رہے ہیں پھر فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم سے اپنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان نہ کروں ہم نے عرض کریا جی ہاں بیان فرمائیں فرماتے ہیں ام المومنین نے فرمایا جب وہ رات ہوئی جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری تھی تو آپ نے کروٹ لے کر چادر اوڑ لی نالین مبارک اتار کر اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیے اور چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھا کر لیٹ گئے کچھ دیر میری نیند کے خیال سے اسی حالت پر ٹھہرے رہے میں سو گئی تو آپ نے چادر اوڑی جوتا مبارک پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور تشریف لے گئے اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا میں نے بھی ایک چادر سر پر اوڑی اور دوسری چادر اوڑ کر آپ کے پیچھے چل پڑی حتیٰ کہ آپ جنت البقی میں تشریف لائے اور دیر تک کھڑے رہے پھر تین بار ہاتھ اٹھائے اور واپس لوٹنے لگے میں بھی واپس لوٹ آئی آپ تیز چلنے لگے تو میں بھی تیز چلنے لگی آپ مزید تیز چلے تو میں بھی زیادہ تیز چلنے لگی آپ گھر آگئے تو میں آپ سے پہلے گھر پہنچ آئی اور اندر داخل ہوئی اور لیٹ گئی آپ داخل ہوئے تو فرمایا اے آئیشہ کیا ہوا تمہارا سانس بھولا ہوا ہے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرص کیا کوئی بات نہیں آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ ورنہ مجھے لطیف و خبیر ذات بتا دے گی فرماتی ہیں میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو پھر واقعہ بتایا آپ نے فرمایا مجھے اپنے آگے سے ایک سایہ نظر آیا تھا وہ تم تھی میں نے عرص کیا جی ہاں آپ نے بطور شفقت میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے مجھے درد ہوا پھر فرمایا کیا تمہیں ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا حق مارے گا آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ جب لوگ کچھ چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے پھر دل میں ہی کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے مجھے دیکھا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے بلائیا اور تم سے مخفی رکھا میں نے ان کو جواب دیا اور میں نے بھی تم سے مخفی رکھا اور وہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے کیونکہ تم نے زائد لباس اتار دیا تھا میں نے خیال کیا کہ تم سو گئی ہو پس میں نے تمہیں جگہ نہ مناسب نہ سمجھا اور میں نے خیال کیا کہ تم گھبرا جاؤ گی انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ جنت البقی والوں کے پاس جا کر ان کے لئے بخشش مانگے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح دعا کروں آپ نے فرمایا یوں کہو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلام ہو جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں اور جو بعد میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں موسیقی موسیقی